ہم اہلِ جنو ہیں ہم سے غلامی کی امید نہ رکھ ہم مر جاتے ہیں اور کسی ظالم کی بیت نہیں کرتے یہی وہ نعرہ ہے ہر کشمیری کا جو ستر سال سے اوپر ہو گیا ہے ہم پہلے ستر سال ہندوستان کی دہشتگرد آرمی کا مقابلہ کر رہے تھے مگر دو سال پہلے جب 5 آگست کو مودی کی خونی سرکار نے 370 اور 35 اے کو جب ایبرگیٹ کیا اور ہندوستان کی عوام کو یہ حق دے دیا کہ وہ آئیں اور اللیگلی کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضہ کریں ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں ہمارے ووٹر رائٹس لے لیں ہمارے اونرشپ کے رائٹس لے لیں ہمیں سٹیٹلیس کر دیں ہمیں ریفیجی بنا لیں ہمارے سارے حقوق کو چھین کے یہاں پہ قبرستان بنا دیا جائے اور پھر ہندوستان یہاں پہ راج کرے یہ تبھی بھی ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ دنیا کو آپ یہ پیغام پہنچائیں پاکستان کی عوام جو ہے جو کشمیری ڈائر سکور ہے کہ جو گھنانا ایکٹ ہندوستان نے کیا ہے جو بوائل ایٹ کیا ہے یو این کی قراردادوں کو انٹرنیشنل لاؤ کو ہمینیٹیرین لاؤ کو ان کے خلاف سانکشنز لگنی چاہیے ایکنومک اور ڈیفنس سانکشنز انڈیا شوڈ بی بلیک لسٹڈ جو گنانے کرائمز جنوسائی اور ایتھنک کلنزنگ یہ کر رہا ہے یہ لیگل ہے ایک دسپیوٹ ٹیریٹری میں جہاں پہ ابھی تک کشمیریوں نے اپنے حق کے خود ارادیت استعمال نہیں کیا ان کو پلیویسٹ کا موقع نہیں ملا کیا اندوستان سمجھتا ہے کہ ایک منی انڈین کالنی بنا کے یہ اپنے جو ازائیں میں کامیاب ہو جائے گا بلکل نہیں نہ پہلے ہی کامیاب ہوا نہ انشاءاللہ یہ آگے ہوگا قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی موسیقی موسیقی